میں ایک ساتھ اسی ایک اور مثال دینا چاہوں گا کہ میں بہت زیادہ تفصیل میں جا رہا ہوں تو بہت معذرت لیکن میں پیش کرنا چاہوں گا یہ ایک یورپ نے مرانا کہا کہ کسی ملک کے اندر بحث ہو رہا چھی تو میرے پاس بہرحال قضیحہ آیا کہ بھئی ایک ماں ماں باپ دونوں بڑھے تھے اور وہ کہلیں کہ میں تو جوب پہ ہوتا ہوں کام پہ ہوتا ہوں بیوی کہتے یہ بھی میرے پہ واجب نہیں ہے خدمت کرنا تو وہ اگر پالج میں ہے بیمار ہے تو میرا تو فریضہ نہیں فریضہ تو ان کا یہ اپنے ماں باپی خدمت کریں اس کا کہہ میں نوکری چھوڑ دوں کیا کروں کیا نہ کروں اور سے سنیے گا مسئلے کو کوئی غلط استعمال نہ کرے اگر آپ نے صحیح نہیں سنا تو آپ بھر خود کنفیوز ہو جائیں تو اگر جانے کہ رامیر وہاں پہ جو حل دیا اس کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں سوال کیا جائے کہ آیا یہ حدیث ہے ہمارے ہیں کہ اگر آپ کے حمسائے میں بھی کوئی بھوکا سو جائے تو آپ قصور وار ہیں حمسائے میں بھی کوئی بھوکا سو جاتا ہے آپ کے نیبر ہوت میں کوئی حمسائے میں آپ کا بھوکا سو گیا تو آپ حدیث میں ہے کہ آپ قصور وار ہیں تو میں نے کہا آپ کے تو گھر میں ہی سانسوسر بھوکے سو رہے ہیں تو کہا لیکن ہم نے پوچھا تھا علماء نے فقہاں نے یہ بتایا کہ واجب نہیں میں نے کہا ہاں واجب نہیں ہے لیکن واجب ہے بھی اگر اللہ کہتے تھا نا کہ بھی واجب ہے تو سانس اُسر کہتے ہیں ہمارا کیا کر رہی ہے اپنا واجب ادا کر رہی ہے لیکن شریعت نے کہا کہ نہیں بہو پہ واجب بھی نہیں قرار دیں گے تاکہ اگر خدمت کرے تو سانس اُسر تعریف کریں کہ ہاں اس نے خدمت کی ہے پہلے نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں ایزانی کے نامی ایک بیلس رکھنا عدالت رکھنا یہ بہت ضروری ہے ہم ہمیشہ دو ایکسٹریمز پہ جا رہے ہوتے ہیں یا ظالم بن جاتے ہیں یا تنکین ظلم کرتے ہیں دونوں جائز نہیں یا ہم ظالم بن جاتے ہیں ظلم اب دوہ بڑا لفظ ہے چھوٹے پہ مانے پہ بھی ظلم ہو سکتا ہمیشہ ظالم یزید ہی نہ سوچ لیا تھی بعض اوقات چھوٹے پہ مانے پہ بھی ظلم ہوتا توجہ ہے میرے ساں یا ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں یا ہم تنکین ظلم تنکین ظلم سمجھتے ہیں یعنی زمینہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں زمینہ پراہم کر رہے ہوتے ہیں کسی کو ظلم کرنے کے لئے اگر ظلم کو برداشت کرتے رہو تو ظالم ظلم کرتا رہے گا اس لئے کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف بولنا بڑا ضروری ہے کئی مرتبہ خود آدمی متوجہ نہیں ہوتا اسے بتانا ضروری ہوتا ہے بھئی آپ زیادتی کر رہے ہیں کئی مرتبہ بتانے سے زیادتی رک جاتی ہے جب آپ بتائیں ہی نہ بچہ نہیں نہ روتا تو ماں دودھ بھی نہیں پلاتی ماں دودھ بھی تب پلاتی ہے جب بچہ رو رہا ہوتا ہے رونے سے پتا چلتا ہے بچہ بھوکا ہے عزیزانہ کی رامی جب تک کوئی بتائیں نہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کو پتا نہیں چلتا اور آتھ کل تو فیشن بن گیا زیادہ شور مچا ہوتا کہ زیادہ مظلوم نکھوں یہ شور اس لئے نہ میں چاہیئے کہ انسان مظلوم دیکھے نہیں بلکہ دنیا کے اصولوں کو نہ دیکھیں شریعت کے اصولوں کو دیکھیں میں جانتا ہوں میں نے سخت کہہ دیں باتیں لیکن یہ بات پیش کرنا ضروری سمجھ جاتا عزیزانہ کی رامی نہ ظالم بنے انسان اور نہ ہی ظلم کی تمکین کرے جناب سید شہدہ نے میدان کربلا میں یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ اتنا بڑا مجمع ہے میں بہتر کے ساتھ آیا ہوں تو اب کیا لڑنے کا فائدہ آپ ہے ٹھیک ہے سرندر کر دیتے ہیں سارے مالے جائیں گے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں جناب سید شہدہ بہتر کے ساتھ ہیں لیکن پھر بھی لڑھ رہے ہیں یہ لڑکے بتا رہے ہیں کہ میں ظلم کے سامنے جھکا نہیں ہوں ایدانی کرامی کربلا کو ماننے والا کبھی ظلم کو تسلیم نہیں کرتا ہر حالت کے اندر ظلم کے خلاف برسر پیکار رہتا ہمیشہ مقابلہ کرتا اب ظلم کی اقسام ہو سکتی ہیں یہاں تک علماء نے لکھا کہ کسی کو غزب کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی ظلم ہے کہ اس کے دیکھتے ہیں آپ جو کمزور ہوتا ہے ایسا ہے یا نہیں یا آپ کا کوئی ماتحد ہوگا یا مثال کا طور پر بیوی بچوں کو انسان آنکھیں نکال کے اسی کو دیکھتا ہے جس کا پتا ہے کہ یہ آگے سے کچھ مجھے لقصان نہیں پون جا سکتا ہے بیوی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیں غزب کی نگاہ سے لیکن اس کو کچھ پتا نہیں چلتا حالہ دنیا کے کچھ نہیں معلوم لیکن میں اس کو مزاق میں نہ اڑا دی جگہ جانگرامی بہت سنجید ہوں بہت سنجید ہوں کیونکہ دونوں طرح سے ظلم ہوتا باقی ایک صلوات کیلئے یہ ساتھ رکھوں سے زحمت کر جا گیا جائے گا اس سے بہتر اندازہ صلوات کی زحمت کریں اور آگے آگے واقع نہ آئے گا تبا جو ہے میرے ساہ سارا مد مہر بھی تک میرے ساہ عزانہ کے رامی اب یہ جناب سید الشہدان نے مقابلہ کیا یہاں تک ملتا کہ کوئی بچہ بھی میدان کربلا سے بھاگا نہیں ہے بچہ بھی کوئی نہیں پرار کرتا عزانہ کے رامی یہ ہے ظلم کا مقابلہ یا انسان ظالم نہ بنے اب یہ انسان ہمیشہ ظلم سے اسی کو دیکھتا ہے غزب سے اسی کو دیکھتا ہے آنکھیں اسی کو دکھاتا ہیں جو کمزور ہوتا ہے کیونکہ جانتے ہیں اگر میں نے کسی طاقتور کو آنکھیں دکھائیں تو آنکھیں نکال لے گا انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں اپنے سب طاقتور کو کسی اور کو آنکھیں دکھاؤں گا یا بوس کو میں نے آنکھیں دکھائیں دو نوکلے سے نکال لے گا کسی اور اپنے کسی ظالم کو دکھا دیا یہ آنکھ دکھانا یہ سب سے کم تر جو ظلم کی اقسام میں سے قسم ہے یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے غرضت سے نہ دیکھو کہ وہ آپ سے خائف ہے در جائیں میں کسی گھر پہ تھا تو ان کے بھائی آئے ہوئے تھے بہرحال وہ ہر بچے کو اپنے ڈانٹ رہے تھے یہ لگا تو وہ تو ان کے بھائی کہنا کہ یار تم روزہ نہ ہی رکھا کرو یہ انسان اپنے اوپر اس کو عدالت یعنی کوئی معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے پہ عبادت کا اچھا سر ہو رہا یا برا سر ہو رہا اس کا مطلب ہے یہ عدالت سے ساقت ہو چکا ہے کہ عبادت کا بھی اس پہ برا سر ہو رہا میں بہت سخت جملے کہا گیا بہت معذرت لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض اگر عبادت کا بھی انسان پہ برا سر ہوتا یہ عدالت انسان کی اگر ساقت ہو جائے اگر انشاءاللہ ترہاں ایک واقعہ پر اشکردومت آکے حافظ دار کی توجہ میں ساتھ عدالت وضع شعفی محل ہر شعف کو اس کی جگہ پہ رکھنا نہ ظالم بننا اور نہ ہی تمکین ظلم کرنا ایک اور حدیث سہرہ نصر میرے ذہن میں حوالہ نہیں ہے لیکن علماء نے اس کو بہت رہا پیش کیا ہے ظالم اور مظلوم دونوں جہنمی ہیں پوچھا مولا ظالم کو سمجھ میں آرہا ہے یہ مظلوم کون سا کہ وہ مظلوم جو ظلم کو سہتا رہے برداشت کرتا رہے اس کے خلاف آواز بھی بلند نہ کرے جو کبھی بولے بھی نہیں یہاں تک ہمارے فقہا کا فتوہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ڈاکو آ جاتا ہے چور آ جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں یہ مجھے قتل کر دے گا مار دے گا اور آپ میں صرف اتنی طاقت ہے کہ مرنے سے پہلے ایک تھپڑ مار سکتے ہیں صرف تو ہمارے فقہا کا فتوہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ تھپڑ مارنا واجب ہے یہ نہیں کیا قتل ہو جب تو میں مر ہی جاؤں گا تو مر ہی جاؤں گا نہیں آجانے گرامے ہم اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں کربلہ کے ماننے والے ہیں ہمارے ہاں ظلم برداشت کرنے کی ترغیب نہیں دلائی گئی ہے دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں عدالت ضروری ہے نہ ظالم بنے نہ تمکین ظلم کریں تمکین ظلم سمجھ میں آ گیا یعنی انسان زمینہ نہ بنایا کہ لوگ ظلم کرتے رہیں نہیں دونوں چیزیں غلط ہیں نہ ظلم برداشت کریں نہ دوسروں پر ظلم کریں جب دونوں سے آپ برد جائیں گے تو پھر انسان آدل بن جائے گا اسلام آیا ہے تمام معاشرے کو آدل بنانے کے لئے اور اگر عدالت کو دیکھنا ہے تو جنابِ امیر علیہ السلام کے لئے سرورِ کائنات کی حدیث ہے عدالت میں قضاوت میں میرا اور علی کا ہاتھ ایک شاہ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں ایک شاہ کرتے ہیں بچوں کے لئے خصوص نوجوانوں کے لئے پیش کر رہا ہوں اس روایت کو سن لیجئے گا کہ جنابِ سلمان فارسی جنابِ ختمی مرتبت کے پاس جاتے ہیں آپ خرمے کھا رہے ہیں کہا یا رسولِ خدا عطا فرمائیے آپ نے خرمے اٹھائے جنابِ سلمان کے ہاتھ پر رکھے جنابِ سلمان قیمے سے باہر آئے گلنا شروع کیا ہے تو دیکھا نو خرمے فورا جنابِ امیر کے پاس گئے جب ان کے پاس گئے تو وہ بھی خرمے کھا رہے تھے کہا یا رہی عطا فرمائیے تو مولا نے بھی فورا بغیر گنے خرمے اٹھائے جنابِ سلمان کے ہاتھ پر رکھے جنابِ سلمان نے فورا خرمے لی اور وہیں گننے لگی جب گن رہے تھے تو جنابِ امیر علیہ السلام نے فرمایا کہا سلمان کیا گن رہے ہیں آپ اگر رسولِ خدا نے نو سے زیادہ عطا کیے ہوتے تو میں بھی نو سے زیادہ دیتا عزانی کے رامی ہے ہم عالم محمد علیہ السلام کا بانتے ہیں ہمارے ہاں عدالت رائج ہونے چاہیے ہر پر دادل ہو کہ معاشدے کا ہر فرد اپنے اوپر اتنا تسلط رکھتا ہو کہ کدھی بھی نہ ظالم بنے نہ کسی کے لئے تمقین ظلم پراہم کرے ہر انسان کا عادل تو اب ہم پرفیکشن بتائیں گے اپنے بچوں کو تو پہلا پہلا لفظ ہے عدالت میں نے تین الفاظ غور پیش کرنے سے مجھے نہیں معلوم ہے آج پڑھ پاؤں گا پورا مکمل پڑھ پاؤں گا پوشش کروں گا